جو قومیں انصاف کھو دیتی ہے وہ قومیں اپنا وجود کھو دیتی ہے خدا کے لیے اپنے وجود اور اپنی بنیاد کو انڈرسٹینڈ کریں اور پاکستان کے اندر یہ کسی کے باپ کی مراس نہیں ہے دو بڑی زباہ لو انبیاء اکرام قانون سے بالتر نہیں خلفہ راشدین قانون سے بالتر نہیں اصحابہ اکرام آل بیت قانون سے بالتر نہیں تو پاکستان کے اندر اگر کوئی جنرل ہے کوئی جسٹس ہے کوئی پارلیمنٹیرین ہے کوئی پرائم منسٹر ہے and above all کوئی عالم ہے کوئی دین کا ٹھیک ادار ہے they all are equal in the eyes of law nobody is above law and if someone in any capacity wants to undermine the rest so تاریخ پڑھ لیں انشاءاللہ ہم آئین اور قانون کی بات بالترستی کی بات کریں گے ہم عزت سب کی کرتے ہیں اور کوئی بھی bloody civilian نہیں ہے this state the people of پاکستان is basically the base line the pride the future the hope of پاکستان nobody is nobody is جمہوری ریاست کے فیصلے کرتی ہے ہم سب کو value کرتے ہیں سب کو عزت دیتے ہیں شہداء میرے ہیں ادارے میرے ہیں فوج میری ہے اور یہ ملک ہمارا ہے اور کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ کسی کی سوچ میں آکے عوام کو کسی طریقے سے ریاست کے خلاف استعمال کریں سوچ سمجھ کر فیصلے ہونے چاہیے مشاورت سے ہونے چاہیے we are here to contribute we are here to participate we are here to sacrifice each and everything for پاکستان but we will never ever surrender when it comes to rule of law supremacy of law and constitution long live پاکستان باد السلام میں اور شاندانہ کیوں آئے آپے ایڈوکیٹ آفتاب آلم منسٹر فاللاؤ نے اور ٹیکنگ سیرمین ہی کرنی تھی اور میں ایک پاکستانی ہونے کے نادے اگلے کچھ منٹ بات کرنا چاہوں گا وہ کونسی ایسی وجہ ہوئی کہ شاندانہ گلزار صاحبہ کو میری بہن کو اپنا حل کا اپنا سب کو چھوڑنا پڑا اور وہ آج یہاں کوہاڈ میں بٹی اور ایونٹ آفتاب آلب گا تھا اور میں اور میری پوری کوہاڈ کی ٹیم میں آن پہ آئی تو سب سے پہلے میں اپنے لیڈر عمران خان صاحب کی طرف سے پروینچر چیف منسٹر علی عمین گنڈا پور صاحب کی طرف سے خورم زیشان جو کہ میرا بھائی ہے اور اس بار کا کیسٹیک ہولڈر ہے اس کی طرف سے پی ٹی آئے کے وہ تمام ڈائی ہزار بھر کر جن کے لیے جنبائی آپ نے اس کوہاڈ کے بار میں پارٹی ایفیلیشن سے ہٹ کر جو آپ نے ہمارے لیے کیا ہے نائنٹ میں آن ورڈز ہیٹس آف ٹیو وی آگ لیٹ فول ایڈ وی او اللہ آپ کو اس کا عجر روزیہ محشر کے دن دیں اب ریزولوشنز کا وقت آیا جب ہم پچھلے سال رمضان میں ایک فون کال پہ آپ کا تو پی ٹی آئے سے تعلق ہی نہیں تھا آپ لوگوں نے ہم ایک پہاٹ بار کی طرف سے یقین دہانی کرائی کس کے لیے روزیہ живот memory روزیہ روزیہ آپ انتوں جانا میناونے ایک ایسان اeras روزیہ روزیہ پاکستان تانے انکار پینید پینید روزی روزی روزیہ اب آج میں نے اوٹ ٹیکن سرمینی جو دیکھی اور پھر میرا چھوٹا بھائی کاسن اور مسود بہت سارے ایسی کی سٹیکھولڈرز ہیں جو میرے سامنے بیٹیشن بھائی صاحب میرے بڑے بھائی بہت سارے جو یہاں پہ آپ کو میں ایک چیز بتاتا چلوں گی کہ یہ جو بیٹی ہے قوم کی اور پشتون بیٹی ہے جو میری بڑی بیٹی ہر باپ کے لیے بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں یہ میرے لیے بہن بھی ہے بیٹی ہے یہ بہت میرے دل کے قریب اللہ اس کو بہت عصد و سنما سکتے ہیں میں جنیبہ ایک انٹرنیشنلی وینڈ میں گیا تو وہاں پہ میری بہن تھی دبلی ٹیو کے لیے کام کرتی اور میں نے اس وقت اسے کہا ان کے والد صاحب نے مجھے کہا تھا میری بیٹی سے آپ ضرور ملو گلزار خان مرہوم صاحب میں اسے ملا اس کے بعد میں نے ٹیڈیو اس ویس کو ریچ آؤ کرنا شروع کیا کہ آپ پاکستان واپس آؤ پھر ابھی آپ کو جو میں احران کن بات بتانے لگاؤں سنواری صاحب آپ کے لیے بھی کہ رزاق داؤد ہمارے ساتھ کیونٹ میں بیٹھتا تھا لیکن ٹریڈ اور کامرس میں یہ سکس پرسنٹ روتھ اور لارجر منفیکٹنگ یونٹس کا چلنا اور پاکستان کے اندر کاروبار اور انٹرنیشنل مارکٹس میں امریکہ اور یورپ میں پاکستان کے پروڈکس کو پہنچانے کے لیے اس رب کے بعد اس پشتون قوم کی بیٹی نے جو رول پلے کیا ہے اور آج بدکسمتی سے کچھ لوگ میری بہن کی کریکٹر اسیسیمیشن کرتے ہیں تو آج میسیج پہاٹ سے ان کے لیے ہے کہ بیگم نصیم ولی وہ بھی قوم کی بیٹی تھی کلزون سیخ اللہ وہ بھی قوم کی بیٹی تھی اسی طرح چاہے وہ این پی ہے چاہے وہ جی وائے ہے چاہے وہ جماعت اسلامی ہے چاہے وہ محمود خانہ چکزہی کی پارٹی ہے چاہے وہ مسلم نیگ نون ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ شیر پاؤ صاحب کی پارٹی ہے چتری بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہم روایات اور اقدار کو اول اور ویلیو کرتے ہیں ہم سب کی حصد کرتے ہیں لیکن آج وہ ہاتھ بار سے ایک میسیج ہے اپکس کمیٹی نے ایک تفاہ پھر ایک نئے آپریشن کا اندیا نہیں بلکہ اپروف کیا ہے میرے پشتون میرے قبائل میرے روایات میرے اقدار میرے مطلسے میرے امام بارگاہیں میری مساجد میری خانکائیں میری چادر اور چاردیواری سب کو پامال کیا گیا ہمارے آئی ڈی پیز بنے وی و بولیٹ یومیلیٹیو اور ہمیں ہر طریقے سے ڈرون اکراس ڈا بورڈا تھرو ائر تارگٹ کیا گیا ہر اسلحہ ہمارے خلاف استعمال ہوا جو بھی عمل ادھر سے ہوتا نہ ہوتا نسلس و کام ہم پہ نکلتا ان ماں و بہنوں سے پوچھیں ان جوانوں سے پوچھیں اور ان بزرگوں سے پوچھیں ان بیٹیوں سے پوچھیں کہ جن کے والدین اور ان بیٹیوں جن کے شوہر اس دنیا میں اب نہیں ہیں اور آج اس کے باوجود آپ نے کمیٹمنٹ کی کہ ٹری پرسن فرم ڈیویزیبل پول فاتح کے مرچر کے بعد ان کو پیسے ملیں گے پیسے تو دور کی بعد آپ نے ہمیں اپنا نہیں سمجھا آپ منکور چیک پوسٹ پہ ابھی بھی جب پشتون کو ہی جاتا ہے ماں بہن بیٹی کے ساتھ آپ کا کیا روئیہ ہوتا ہے گندم آپ پروڈیوز کرتے ہیں we respect all the federating units of پاکستان we believe in the unity of پاکستان we can compromise anything when it comes from پاکستان but we can not compromise when you undermine one federating unit گندم آپ پیدا کرتے ہیں جب کے ٹکے میں گندم انٹر ہونی شروع ہے تو آپ روک جاتے ہیں بجلی گیس میرے بھائی نے صحیح کا ہم ایک لائے عمل بنا رہے ہیں اصل میں آج آپ کے پاس کانے کا مقصد ہی ہے کہ لیگل فوجیلیٹی کو ہم آن بورڈ کریں ہم ایک ایسا قانون بنانا چاہتے ہیں کہ کل کو یہ بہانہ بنا کے کیونکہ انتظار میں پی ٹی آئی کاملیرسٹ اوگنائزیشن میں پارٹی ڈکلیر کر کے ان پر بین لگا دیں اور ہم گورنر راجلے کے ہیں تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوہارٹ کے لیے ہائی کوٹ بار جو ایک وقت میں اینیشیٹیو لیا تھا اور اس کا گواہ کون ہے بینچ اس کا گواہ کون ہے چیپ جسس فارمو چیپ جسسس یا یا فریدی صاحب میں ہر جگہ پہ لگا رہا الحمدللہ آپ کو جلدی سے چیز بتاتا چلوں کہ we are on it ہماری پروریٹی پہ ہے اور ایک وقت میں ایک اور خبر گردش کر رہی ہے کہ شاید ڈیویجنل ہیڈکوارٹر ڈی آئی خان یا کئی اور شفٹ ہو جائے گا میری علیہ عمین کے ڈپور صاحب سیکنڈی ڈیل میں بات ہوئی ہے جنوبی ازلہ کے بہت پڑھنے ایشیوز ہیں فائنینشل اور باقی چیزیں کام سیکیٹریٹ میں بہت زیادہ ہے بدن پشار پشار کے اندر ہی الگ سیکیٹریٹ جہاں پہ ایڈشن سیکٹری اور یہ بات یہ لوگ بیٹھیں گے جو کہ صرف اور سے جنوبی ازلہ کے لیے کام کریں گے تو یہ آفس پشاور میں ہوگا یہ کلیریٹی بھی میں کرنا چاہ رہا ہوں اگلی کلیریٹی جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ جنواری صاحب میں گیا چیف جسس صاحب کے پاس اور چیف جسس صاحب کو میں نے کہا کہ جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں پہلے تو وہ کہ جی کس حوالے سے ملنا چاہیں شاندان it for your consumption too جب میں وہاں پہ گیا تو مجھے کہتے ہیں میں نے کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی بولیں تو میں نے کہا کہ جی judicial reforms criminal justice institutional reforms پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ سپریم ہے پارلیمنٹ میں جب مسئلہ آتا ہے constitution کو understand کرنا تو پھر آپ کے پاس بھاگ کے جاتے ہیں تو why not to play a bridging role why not to come up with an initiative جہاں پہ parliamentarian اور judiciary کے بیچ میں bridging role ہو پراؤنس اور فیڈرل لیول پہ تاکہ جن چیزوں کی آپ کی ضرورت ہو پارلیمنٹ اس کو understand کرے اور جہاں پہ آپ کو پارلیمنٹ کی ضرورت ہو تو پارلیمنٹ اس کو بھی understand کرے اور آپ بھی understand کرے انہوں نے کہا جی amazing idea انہوں نے وہ traditional academy کے جو بھی انچارج تو فون کیا کیا افریدی صاحب آ رہے ہیں مجھے وہاں پہ ججز سے بلوایا گیا کافی شوفی پہلائی گئی چار سال ہو گئے ہیں اس کے بعد کسی نے پوچھا نہیں so now judicial reforms criminal justice system آج آپ کیوں اتجاج کرتے ہیں آج جب کوئی آپ کا legal team کا player اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے آپ کیوں protest کرتے ہیں آپ کی say as a bar اس کو own اور value کیوں نہیں کیا جاتا کیوں آپ کو undermine کیا جاتا ہے کیوں legal fraternity کو value نہیں کیا جاتا کیوں legal fraternity کے اندر groups پہ groups بنائی جاتے ہیں so to cut the long story short